ساتھ یا آج ہم بات کریں گے ہوم لون کے بارے میں اگر آپ کا ہوم لون ہے یا مقان دکان جمین جداد فیکٹری کار کھانا سکول کولج بنگلہ کوٹی یا سو روم کا لون ہے پھر آپ نے اس پہ اوڈی لیمٹ کروایا ہے سی سی لیمٹ کروایا ہے لیپ کروایا ہے لون اگنس پروپرٹی کروایا ہے یا ہوم لون لیا ہے یا آپ نے کوئی پلوٹ لیا ہے کس سنیریو میں کوئی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی اس میں سیٹلمنٹ کرتا ہے نورمل سنیریو میں کبھی بھی کوئی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی سیٹلمنٹ نہیں کرتا لیکن کچھ سنیریو ایسے ہیں جس میں بینک یا ان بی ایف سی کمپنی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلا جو پروپرٹی آپ نے ان کے پاس موڈگیج کی ہے گر بھی رکھی ہے رین رکھی ہے وہ مکان دکان جمین جداد فیکٹری کار گھنہ کچھ بھی ہے جتنا آپ نے ان سے لون لیا ہے اور جو بیاج پلنٹی جرمانہ لگا کے کیونکہ بینک آکشن کب کرتا ہے جب کوئی پیسہ نہیں دیتا تین مینے سے پہلے تو بینک کی لیگل پروسیڈنگ جو ہوتی ہے اس کی آکشن کی وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی کب ہوتی ہے جب تین ای 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 آپ کی ڈی فورٹ ہو جاتی ہیں بہت سے آدمی کہتے ہیں سر میں نے دو دے دی ایک روک لی پھر تین دے دی پھر ایک روک لی پھر چار دے دی پھر ایک روک لی ارہ بھائی ایسے تو پانچ دے کے ایک روک در ہے جت دن تین رک گی اس دن آپ کا کیس این پی اے میں چلا جائے گا این پی اے کا مطلب نون پرفارمنگ ایسٹ ایسا پیسہ جو بینک کی این بی ایف سی کمپنی کی نجروں میں اب اس کو فائدہ نہیں دی رہا اس کے بعد آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے جس کے ایک وارڈنگ یہ آپ سے آپ کی پروپرٹی کو لے لیتے ہیں کبجہ لے لیتے ہیں اس کی ایکشن کر دیتے ہیں بولی کر دیتے ہیں سیل کر دیتے ہیں کباری کے ریٹ میں سکرائپ کے ریٹ میں اس کو بیچ دیتے ہیں سرفیسی ایکٹ جب تین ای ایم آئی ڈیفولٹ ہو جاتی ہے تب ہی آپ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے اگر ایگری کلچر کھٹی کندانی سے سمبندیت کوئی لون ہے تو اس پہ سرفیسی ایکٹ لگو نہیں ہوتا کیسی سی کا لون ہے تو لگو نہیں ہوتا بیس پرسنٹ سے پیسہ آپ نے کم دینا ہے تو سرفیسی ایکٹ لگو نہیں ہوتا پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسہ جا چکا ہے تو آپ ان کے خلاف ڈی آٹی میں بھی جا سکتے ہیں یہ بھی کورٹ کا نام ہے سرفیسی ایکٹ لگو انہیں کا نیم کیا ہے تین مینے کے بعد جب آپ کا کیس ان پی اے میں چلا جائے گا تو یہ آپ کو تیرہ دو کا تھرٹین ٹو کا ایک نوٹیس ایشو کریں گے جس میں آپ کو دو مینے کا ٹائم دیں گے آپ بغوان نہ کرے تب بھی پیسے نہیں دیے گئے تو ٹوٹل پانچ مینے ہوگے کیونکہ تین مینے سے پہلے تو سرفیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اور دو مینے کا ساٹھ دن کا ایک ٹائم دیں گے تو پانچ مینے ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ تیرہ چار کا نوٹیس دیں گے سیمبولک پوجیسن کا آپ انہوں نے سیمبولک پوجیسن کا آپ کو نوٹیس دے دیا فیزیکل پوجیسن کا بھی آپ کو نوٹیس دے دیا تیرہ چار کا بھی آپ کو نوٹیس دے دیا تیرہ چار کا جو ترٹین فور کا نوٹیس ہے اس میں یہ آپ کو ایک مینے کا ٹائم دیں گے آپ ٹوٹل چھ مینے ہوگے بغوان نہ کرے تب بھی آپ سے پیسے نہیں دیے گے تو یہ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آکے آپ کے گھر کو لوگ کر دیں گے تڑا لگا دیں گے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کارگانہ کسی بھی چیز کا لوڈ ہے نیم سب کے اوپر ایک ہی ہے سرفیسی ایکٹ کے ایکوڈنگ ہی کاروائی کر سکتے ہیں آپ کے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کارگانہ سکول کولیج بنگلہ کو ٹھیک ہی پوجیشن لینے کے لیے کبجہ لینے کے لیے صرف تیرہ چار کا نوٹس کافی نہیں ہے اس کے بعد ان کو ڈی ایم صاحب کے اوپس میں جانا پڑے گا بہت سے جنگہ ڈی ایم بولتے ہیں کچھ ٹیٹوں میں ڈی سی بولتے ہیں اور کچھ ٹیٹوں میں اس پوشٹ کو کلیکٹر صاحب بولتے ہیں وہاں سے پرمیشن لے کے آنے ہی پڑے گی اس کی پوجیشن کے لیے آرڈر لے کے آنے پڑے گی جب وہاں سے آرڈر ہو جائیں گے تو ستانیے تھانے پولیس ٹیسن چونکی میں آپ کے نیر بائی جو ہوگا وہاں پہ انٹی میٹ کیا جائے گا وہاں سے لیڈیز پولیس بھی آئے گی جینٹس پولیس بھی آئے گی پھر کوئی بھی آدمی جو پروپرٹی بھی کبجہ لینے سے رکے گا بینک کو اس کی ایف آئی آر درج ہوگی پرچہ درج ہوگا یہ نیم ہے اس کو بھولتے ہیں سرکاری کارے میں بادہ بچانا اب کیا ہوا لون کی ایم آئی ڈی فولٹ ہونے میں کبھی پولیس کا پراؤدان نہیں ہے لیکن کیونکہ سرفیسی ایک لگو ہو گیا اور اس کنڈیشن تک آ گیا تو بینک کی سیکیورٹی کے لیے پولیس آئے گی ویسے پولیس آپ کو نہیں پکڑے گی اگر آپ سرکاری کارے میں بادہ بچائیں گے تو پولیس پکڑ جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے سیٹلمنٹ اس میں بھی ہوتی ہے کس سنیریوم ہوتی ہے مال لو بینک نے آپ سے تین کروڑ رپے لینے ہیں اور پروپٹی آگا سلام ڈاؤن ہوگی پروپٹی کی ویلو اس کی مارکٹ ویلو دو کروڑ رپے رہ گی اب بینک کو پتہ ہے کہ دو کروڑ رپے ویلو ہے تین کروڑ رپے بیاج پلنٹی سہی تھی سیلنے ہیں اور مارکٹ میں اس کو سیل کریں گا بھیگے گی وہ ڈیڑ کروڑ کی سوہ کروڑ رپے کی بینک کی پروپٹی کبھی بھی مارکٹ ریٹ میں نہیں جاتی سب سے پہلا کارن تو بینک کو سیل پرچیز کا حسابی نہیں ہے کیونکہ بینک کا کام تو بیجنس کا ہے لوگوں کو کرجائی کرنے کا بینکنگ کو سیل پرچیز نہیں کرنے آتی اور دوسرا اور سب سے بڑا کارن یہ تو اپنا پیسہ پورا کرنے چاہتے ہیں کسی تا تین کروڑ لینے ہیں اور ہی پروپٹی سات کروڑی تا تین کروڑ میں بیچ دیں گے انہیں تو اپنے پیسے سے مطلب ہے دکت پریشانی کا آئی جب پروپٹی دو کروڑ رپے کیا ہے اور لینے تین کروڑ رپے ہیں اس سنیریو میں یہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسی پروپٹی ہے جس کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے آپس میں بھائیوں بھائیوں کا چل رہا ہے کوٹ میں گئے ہوئے ہیں ایمان نے سپریگ کوٹ تک جاتے ہیں چاری پن تاریس سال اس سنیریو میں بھی یہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے وہ پروپٹی رینٹ پہ دے رکھی ہے کرائے پہ دے رکھی ہے اور رینٹ ایگریمنٹ بنا ہوا ہے یا لیز ایگریمنٹ بنا ہوا ہے جتنے سال کے لیے بنا ہوا ہے تو وہ جو لیز اولٹر ہے وہ بینک کے آپ کے خلاف جا کے کوٹ میں جا کے اسٹے لے سکتا ہے اس سنیریو میں بھی بینک این بی ایپ سی کمپنی کا فیسہ فز جگا تو یہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کونفیڈنسیل ہیں ان میں بھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ڈرے گا برائے نہیں اپنے رائٹس اور ادکار جانے دو ترے کے نوٹس کو کبھی بھی وائڈ نہ کریں ایک ون تٹی ایٹ کا یا چیک باؤنس کا یا سیکسن ٹونٹی فائیو کا اگر کوٹ سے سمن آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو کبھی اگنور نہ کریں نہیں تو آپ کو چودہ دن کے لیے نیاہی کی راست میں جانا پڑ سکتا ہے یا اس سے بھی جادہ دن کے لیے کیونکہ پہلے آپ کا بیلے بل وارنٹیشو ہو سکتا ہے پھر نون بیلے بل ہو جگا ہے نہیں جاؤ گے پھر پیو گوشت ہو جگے بھوڑا گوشت ہو جگے کوٹ کا بھوڑا گوشت ہو نا اپراد کی شرنی میں ایک کریمنل خیس ریجسٹر ہو جگا لیکن اگر آپ تورنٹ پرباو سے کوٹ میں چلے جاؤ گے جیسے ہی آپ کو پتہ لگے گا ویسے تو 99% فیک نوٹی سے بھیجتے ہیں چونی چھاں فیک نوٹی ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں پھر بھی اگر آپ کو جینور لگ رہا ہے تو ایک کوٹ لوڈ کر لیں ایک کوٹ لوڈ کر کے چیک کر لیں آپ کو پتہ لگے گا اگر ہو ہی گیا ہے کیس پھر بھی یہ جار جگہ زیادہ تر لوگوں کے اوپر کیس کرتے ہیں ممبئی ڈلی ایمد آباد جیپو تھوڑا بہت بھرگاوہ گروگرام بولتے ہیں آج کل وہاں بھی کرنے لگے ہیں تو اگر یہاں آپ کو کوئی پروگلم آ رہی ہے جینورن آپ کے اوپر کیس ہو گیا ہے تو امردیب کادیان آپ کو ایڈوکیٹ پرائیوائیڈ کروا دیں گے ہم آپ کو وکیل دعا دیں گے اور آپ کی جمانت ہو جگی ہماری سارے ہمارے ہر جگہ جہاں کا ہم نے نام بتایا یہاں پہ ہمارے پینل پر ایڈوکیٹ ہے آپ کو کوئی دکت پریشان نہیں آنے والی نہیں ہے جمانت کے ایشو کوش نہیں ہوئے گا اور کیونکہ بیلے بل جمانتی پراد ہے تو ترد جمانت ہونی ہی ہونی ہے اس کے علاوہ اگر سرفیسی ایکٹ کے اکورڈنگ نوٹیس آ رہا ہے تو اس کو کبھی بھی الکے میں نہ لے اگنور نہ کریں اگر تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا نوٹیس آ رہا ہے اگنور کریں گے تو آپ اپنی پروپرٹی سے مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارگھانہ سکول کولج بنگلہ کوٹی یا سورو اس سے آپ آدھو بیٹیں گے اس کی آکسن کر دیں گے بھولی کر دیں گے سیل کر دیں گے کباری کے ریٹ میں اس کو سکرپ کر کے ریٹ میں اس کو بیٹ دیں گے اگر آپ کو اپنے رائچ نہیں بتا اگر آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹیس آ رہا ہے یا آپ کی اب تک ایم آئی چلی ہوئی یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے فیوچر میں میں نہیں دے پا ہوا تو سو پرسنٹ آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ لاغو کریں گے اور سرفیسی ایکٹ لگا کے آپ کی پروپرٹی کی ایکٹن کریں گے تو ترنت پرباو سے لیگل ایڈوائیج لیں جیسے ہی آپ کو انٹرنل فیلنگ آ رہی ہے کہ میں آگے ہی یا مائن نہیں بھر سکتا کیونکہ بیماری جیسے ہی ڈائیگنوز ہو اس کا پتہ لگے ترنت اگر اس کا علاج کروائے تو اپریشن کروانے کی جورت نہیں ہے اس کو میں لون کا کینسر بولتا ہوں اور لون کے کینسر کے اس کے ہی ہم ایکسپٹ ہیں سپیسلیسٹ ہے لون کے ساتھ کیوں جب بھی ایسی کریٹیکل سچویشن آئے ترنت پرباو سے لیگل ایڈوائیج لیں کیونکہ پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے میں سب پریج بہتر ہے اسی طرح کی دکت پریشانی اگر آ رہی ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکل جوڑنا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس سرپیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کے ایک 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 نوٹیس ہار ہے سیمبولیک پوزیشن نوٹیس ہارا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس ہارا ہے لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں اگر آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ممبائی میں رہتے ہیں تو آپ گورے گاؤں میں میں میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائے سسرالوارو کی